نمسکار دوستو آپ دیکھو جیس ایم اور میں اکاش لے گئے آپ کے لیے لیکس این بیٹا کی شیمی ویڈیو شیمہ اپیسوڈ ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تانگی آپ کو بھی پتا چل سکے کہ جیس ایم میں یا پھر موبائل فیلڈ میں چکنالوجی میں کیا لیکس ہیں کیا نیا ہے تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے آنر 7x کا انبوکسنگ رویو ہینڈز آن کر دیا ہے اس کے بعد بینچ مارکنگ ٹیسٹنگ بھی کر دی ہے اوپر آج سیکشن میں لنک دیا ہے آپ کو ایک بار چیک کر لیجئے تانگی آپ بھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ بھی وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد ہمارا یہ گیو اوے کا لاس دن چل رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس میں جوائن نہیں کیا تو اس میں جوائن بھی کر لیجئے اور جو اس کی کنڈیشنز ہیں تین کنڈیشنز ہیں ان کو فولو کر لیجئے اور ہو سکتا ہے آپ بھی وہ گفت جی جائیں تو اس کے اوپر جو پیج میں نے نیچے ڈسکیپشن میں دیا اس میں لکھا ہوا ہے کیا کیا آپ جی سکتے ہو تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں اور چیک کیجئے تو چلیے دوستو آگ کی لیگز ہم شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آگے اگر میں پہلی بات کروں آپ اپنی سکرینگو پر دیکھئے یہاں پہ جو پہلی خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ون پلس کی طرف سے یہ کچھ ایسی ڈیوائز ہونے والی آپ دیکھ سکتے ہو بیک کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد جو دوسری لیک سامنے آئی ہے جو فوٹو سامنے آ رہی ہے جنہی کے افیشل ویب سائٹ سے ہے یہ کیسے لیک ہوگی ابھی تک کچھ نہیں پتا پر سوشل میڈیا کے اوپر کافی جارہا وائرل ہو رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہوگی وہاں پہ لکھا گیا ہے لارجر سکرین سیم فوٹ پرنٹ اس کے بعد نیور سیٹل والا ان کا جو سلوگن ہے اگر بات کریں تو تیسری فوٹو آپ وہ دیکھ رہے ہو وہ بھی ملو کی ون پلس کی ہے تھوڑا کلوز اپ لیا گیا ہے اگر بات کریں یہ کیسے لیک ہوئی سیکیورٹی میں بریچ ہوا کیا ہوا ابھی تک اس کا کچھ نہیں پتا نہ اس کے اوپر ورٹس ایپ نے سوری نہ اس کے اوپر ون پلس نے ابھی کچھ بولا ہے نہ کچھ پرتیگریا دی ہے تو چلیے دیکھیں گے آگے کہ وہ اس کے بارے میں کیا بہتے ہیں آگے دوستو خبریں ہوں گی ہوای کے بارے میں تھوڑی سی زیادہ ان کا ایک کی بورڈ آیا ہے لیزر والا اس کے بعد پی ایلیون کی جو لیکس آئیں ہیں اس کے بعد ہواوے میٹ ٹین پرو کی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے تاں کی تھوڑا بور مت ہوئیے گا تھوڑی سی یہ ویڈیو لمبی ہوگی ابھی ہم بات کرتے ہیں دوستو ایک کی بورڈ کی جو لیزر کی بورڈ ہونے والا ہے لے کے آئے ہواوے افیشلی اپنی طرف سے ہم نے کل یہ اس کا بینر دیکھا تھا میں نے نہیں دیکھا میرے بردہ نے دیکھا اس نے مجھے آج بتایا جب یہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر تو جلدی کوشش کریں گے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کی انبوکسنگ کرنے کے اور بڑی چیز لگ رہی ہے چکنالوجی میں بھی اگر ہم آگے بات کریں دوستو تو یہاں پہ بات آتی ہے ہواوے پی الیون کی پی الیون ان کی ڈیوائز پی چین کے بعد ہونے والی ہے جو ڈیول کیمرے والی پچھلی ڈیوائز لیسیا کیمرے کا ساتھ ہی اگر آپ سکرین کو اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ڈیوائز کچھ ایسے ہونے والی ہے اگر یہ لیکس رینڈر ہیں ایکسپیکٹیشن ہیں یا پھر مطلب کی مورل بنایا گیا ہے کسی آرٹس دوبارہ ابھی تک پورا کنفرم نہیں ہے اگر یہ ڈیوائز ایسے ہونے والی ہے تو بہت بڑیا ہوگی ہینڈی ہوگی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو جو کیمرہ ہے وہ بھی نیچے دیا گیا ہے فرانٹ میں اگر آپ دھیان سے دیکھو تو ڈیوائز سیرامک ہو سکتی ہے اگر ہم پیشے سے دیکھیں یا پھر گرلہ گلاس ہو سکتا ہے کیا ہوگا وہ آگے پتا چلے گا جیسے لیکس آئیں گی باقی دیکھنے میں تو کافی بڑیا لگ رہا ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہو اس کے بعد بات کریں دوستو بات آتی ہے ہواوے میٹ ٹین اور میٹ ٹین پرو کی ڈیوائز کافی اچھی ہیں کافی ان کو رسپانس مل رہا ہے یہاں چائنہ میں کل میں لینے گیا تھا میٹ ٹین پرو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اگلے مہینے آنے والا ہے وہ میں ایک بار کنفرم کروں گا میٹ ٹین بھی بڑی ہے ڈیوائز ہے ہو سکتا ہم اس کا ہینڈ آن وہاں جا کے آپ کو دے دوں گا دکھا دوں گا ڈیوائز کیسی دکھتی ہے پر وہ میں ڈیوائز لینے والا نہیں ہوں اگر میں لوں گا تو میٹ ٹین پرو ہی لوں گا اگر بات کریں یہاں پہ انٹرنیٹ کے اوپر جو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شیئر کیا ہے میٹ ٹین پرو کا انٹوٹو کا جو بینچ مارکنگ ٹیسٹ ہے وہ آیا ہے ایک لاکھ بہتر ہے تین سو پانچ تو کافی بڑی ہے رینکنگ ہے ابھی نئی ڈیوائز ہے جیسے جیسے آگے اپ ڈیٹ آئیں گی اور جیدہ ایمبرومنٹ ہوں گی اور اور جیدہ بڑی ہے کام کرے گا جیسے کیرن نائن سیونٹی انہوں نے لگایا ہے کافی اشیاء سی پی یو ہے دوسری بات اگر ہم اس کے بارے میں کریں جو اے وان اے آر ٹکنالوجی اس میں یوز ہو رہی ہے اس میں انہوں نے این پی یو کو یوز کیا ہے اس کے بارے میں الگ سے ویڈیو بناوں گا جی پی یو این پی یو اس کے بعد سی بی یو کی کیسے ہی انہوں نے کمبائن کر کے ٹکنالوجی میں اے آر کو بڑا الگ سے پیش کیا ہے ایک الگ اپینین دوں گا دونوں ڈیوائزز کی پہلے تو آپ جان جاؤ گے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد میں بات کروں گا میٹین پرو کی میٹن پرو کا جو کیمرہ ہے کافی بڑیہ بتایا جا رہا ہے اگر آپ کو پتا ہوگا ڈیکسو مارک جو کی رینگ دیتا ہے کیمراز میں ڈیوائزر کو چاہے وہ ڈی ایس ایل آر ہو چاہے وہ موبائل ہو چاہے کوئی بھی طرح کا کیمرہ ہو اس میں پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا گوگل پکسل کو نائنٹی ایٹ ملک کی پوائنٹ دیئے تھے یہ ہندر میں سے نہیں ہوتے اگر آپ کو نہیں پتا تو ریڈ کا ایک کیمرہ جس میں انہوں نے ایک سو دس پوائنٹ ان کو دیئے تھے ٹھیک ہے اس کیمرے کو تو یہ ہندر کے بیس کے اوپر نہیں ہے رینکنگ کس حساب سے یہ ان کو ہی پتا ہے کس حساب سے یہ کرتے ہیں کون سی کنڈیشن میں پر میٹن پرو کے انہوں نے نائنٹی سیون پوائنٹ دے رہی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ دیان سے دیکھو جو سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پہ پہلے نمبر پہ گوگل پکسل ٹو دوسرے پہ میٹن پرو میٹن پرو تیسرے پہ آئی فون ایٹ پلاس اور سیمسنگ اکٹھے ہی کھڑے ہیں نائنٹی فور پوائنٹ ملے ہیں ایٹ پلاس اور سیمسنگ نوٹ ایٹ کو اگر ہم دوستو بات آگے کریں کہ آپ کو یاد ہوگا میزو نے ایک اپنا موڈل دیا تھا ایم سیون ایم سیون پرو آپ دیکھیں سکتے ہو سکرین کے اوپر اس کے پیچھے ایک سائیڈ میں ملو سکرین بھی گئی تھی جو نوٹیفکیشن بغیرہ اور کیمرہ میں بھی کام آتی تھی ابھی ان کا نیا موڈل اپگریڈ آ رہا ہے ایم سیون پرو کا جو کی ہو سکتا ہے ایم اٹھارہ سو نو یا پھر ایم ایک سیون اگر بات کریں کوالکوم کا آٹھ سو پیندی مدربورٹ جو اس کا ہوگا ایم ایس ایم ایٹ نائن نائن ایٹ ہوگا اس کے بعد بارہ میگا پکسل کے دو کیمرے ہوں گے جنہیں سونی کا سینسر آئی ایم ایکس تین سو شیاسی دو سو شیاسی ہوگا اور دیکھنے میں کچھ ڈوائز ایسی لگتی ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھیں سکتے ہو پیشے سے تو آرمو سیم ہے جیسے ایم ایس سیون پرو جیم سیون تھا آگے سے انہوں نے بیزل لیسے سے کر دیا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پہ ایم ایس 3 بینڈ آ چکا ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو آرڈی تو کیا نیا دیا ہے این ایف سی کی سپورٹ دیا ہے پیمنٹ میں اور اور جگہ یہ کام آئے گا یہاں پہ این ایف سی آپ یوز کرتے ہو تو یہ 3 بینڈ ان کا آگیا ہے ابھی پتہ نہیں کب آئے گا تو میں دیکھوں گا اگر جلدی آگیا تو میں وہ لوں گا اور ہم دیکھ لیں گے اس کا رویو کریں گے اگر آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے ہمارا گیووے چل رہا ہے جس میں شاومی کا بینڈ ہم نے آلڈی دیوالی اور پانسو سو سی فر کے سبسکرائبر کے اوپر لگا رکھا ہے گیووے میں آج لاس دن ہے اگر آپ نے نہیں جوئن کیا تو نیچے رسکرپشن میں جا کے چیک کلیجر جوئن کلیجر ہو سکتا آپ جی جائیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوستو وات آتی ہے ایم آئی نوٹ فائیو کی اگر ہم سپیسیویشن کی بات کریں دوستو دو گیگا اڈ کا کوالکوم کا سنیپ دیگن شیسو پچی باتی چونسن جی بی والی ویڈنٹ ہو سکتا ہے تین چار جی بی والی ریم ہو سکتی ہے شہنچ کے ایل سیڈ ایکیس آس آٹ انٹو ایک ہیار اسی پکسل والی ہو سکتی ہے ڈسپلی جو ہم بولتا ہے ریزولیشن بارہ میگا پکسل کا کیمرہ ایل ایڈی لائٹ ہوگی ساتھ میں فلیش والی ڈی آٹ تچ فوکس آپ کو مل سکتا ہے ساتھ میں برس موٹ کے ساتھ اور پینورما کے ساتھ اس کے بعد بات کریں فرنٹ کیمرہ پانچ میگا پکسل تین پینٹ پائیو میلی میٹر جیک ہو سکتا ہے جائیو سنسر مل سکتا ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہو سکرین کے اوپر اگر بات کریں یہاں پہ بینٹری کی چار ہیار ایم ایچ کی بینٹری ہو سکتی ہے اگر ہم یہاں بات کریں میں شاومی کی دوبارہ کروں گا نوٹ فائیو کی گیک پینٹ کے اوپر یہ سامنے آیا ہے آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہو چوبیس ویو ہے ٹھارہ انکتوبر کو یہ آیا تھا انڈرویڈ سیون ڈوٹ ون ٹو اس میں لگا ہوا ہے اور اگر بات کریں باقی سپیسکیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں تو سنگل کور یہ اس کا سکور ہے چودان سو تین ملٹی کور ہے انٹی سو انچا آگے ہم بات کریں کہ دوستو ایک ایسی برینڈ کی جو اس کے ہم بہت چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں چاہتے تھے پیار کرتے تھے مجھے نہیں پتا آپ نے یوز کی ہے نہیں کی ہے ہم نے نوکیا کے فون بہت یوز کی ہے یہاں پہ ایک چائنہ میں سوشل میڈے کے اوپر ایک ویڈیو فوٹو ابھی وائرل ہوئی ہے ویڈیو بھی ہے ویڈیو انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی پر یہ فوٹو ابھی ہے فوٹو کسی بندہ نے سیف کر لیتا ہے آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہو ہے کہ نوکیا ابھی ووچ یہاں پہ لانچ کرنے والا ہے تو کتنا سچ ہے جب بات میں پتا چلے گا جب آگے کوئی رینڈر یہاں لی کرائیں گی سولیڈ روپ سے کوارٹر تھری دو ہے اور سترہ میں جو موبائل چیوز ہوئے یہاں پہ ٹاپ ٹین اس میں پہلے نمبر پہ ہے ون پلس پائی اگر میں موڈل کی بات کروں یہاں پہ تو پہلے نمبر پہ ہے ون پلس پائی دوسرے نمبر پہ ہے نوبیا زیٹ اگر بات کریں مکس ٹو ہمارا کافی نیچے ہے ساتھ میں آٹھ میں نمبر کے اوپر لاسٹ میں جو میں آپ کو بوڑا تھا ونڈر کی لسٹ آئی ہے دو ہیار سترہ کی ٹاپ ٹونٹی کمپنی ہیں جے اور یہاں پہ پہلے نمبر پہ آتی ہے ایمازون دوسرے پہتی ہے فوکس وگن تیسرے پہ آتی ہے الفا بیٹ چوتھے پہتی ہے انٹیل پانچ میں پہتی ہے سیمسنگ شے میں پہتی ہے مائکرو ساوٹ ایسے لسٹ کر کے آکے بڑھتی جاتی ہے آٹھ میں نمبر پہ ہواوے اور نومے نمبر پہ ایپل ایپل کو پشاڑ دیا ہے ہواوے نے آٹھ میں نمبر پہ آگئی ہے ابھی یہ میرے کوئی شور نہیں ہے کہ یہ چائنہ کی لسٹ ہے یا ورلڈ کی لسٹ ہے میرے کال سے تو یہ ورلڈ کی لسٹ ہے جہاں سے یہ لیک سامنے آیا تھا وہ یہی وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ورلڈ کی لسٹ ہے تو ایسے کچھ کر کے ہے اگر چائنہ کی ہوتی تو چائنہ میں آلڈی ہواوے نمبر ون پہ سیلر ہے موبائلز کا اور ٹیکنکل ڈوائزر کا تو دوستو اس کے ساتھ لیکس ختم ہوتی ہیں ہم ملیں گے جلدی اگلے اپیسوڈ میں ہو سکتا ہے وہ کل ہو پرسوں ہو جیسے کچھ خاص خبریں آپ کے لئے ملتی ہیں لیکس آپ کے لئے آتے ہیں میں لے کے آ جاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک کر دیجئے اپنے سجیسٹن کوششن کمنٹ سیکشن میں نیچے ضرور بتائیے گیوے وے کے لاسٹ گھنٹے ہی چل رہے ہیں اس میں بھی جوائن کر لیجئے میں کوشش کروں گا نئے ایک اور گیوے وے لے کے آنے کی ایک ہر سبسکرائبر کے اوپر تو جڑے دیجئے چینل کے ساتھ اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں دوا دیجئے بیل آئیکن تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں آپ کو بھائی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ دیکھیں ویڈیو سب سے پہلے اور لڑی سبسکرائب ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں آرہا تو بھائی گنٹی کو دوبارہ دباؤ نیچے جو آپشن آتی ہے اس میں اوکیشنی لیگ کو ہٹاؤ آل کے اوپر دباؤ ویڈیو پاؤ مجھے اڑاؤ بسکرائے بسکرائے ملتے ہیں جلدی علی ویڈیو میں آپ دکھر جیسے موران میں اوپاہ